اردو حروف تحجیس اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے روکیے اور اپنے ساتھی اصادزہ سے اس بارے میں گفتگو کریں اس کے بعد اس ویڈیو کو دوبارہ چلائیں آئیے اپنے چند ساتھی اصادزہ سے ان کے مسائل سنتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی انہی مشکلات کا شکار ہو میرے طلبہ الفاظ میں حروف کی مختلف اشکال میں اکثر کنکیوجن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک جیسے انداز میں لکھے جانے والے حروف میں اکثر نکتوں کی وقتیاں کر جاتی ہیں اور الفاظ کو اور روک سے ریلیٹ نہیں کر پاتے خصوصا ایک جیسی آواز والے حروف جیسے سے اور سین زادہ سے طلبہ لیوس مکمل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ الفاظ پڑھ ہی نہیں پاتے اردو زبان کی تدریس میں یہ مسائل عام ہیں کیونکہ اردو ایک زبان نہیں بلکہ مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے اسادزہ کی توجہ زبان کی مہارتیں سکھانے کی بجائے سبق ختم کرنے پر ہوتی ہے یہی نہیں بلکہ اس کا اسیسمنٹ پیپر بھی جنرل نالج کے سوالات پر مبنی ہوتا ہے لہٰذا طلبہ مکمل طور پر اسے ایک مضمون کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں کسی بھی زبان کو سکھانے کے لیے اس کی بنیادی مہارتوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے ہم سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے ان تمام بنیادی سکلز پر ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم ان سکلز کو استعمال کرتے ہوئے حروف تحجی سکھانے پر گفتگو کریں گے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سننے اور بولنے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لہٰذا جب ہم حروف تحجی متعارف کرائیں تو اس کی ابتدا بھی سننے اور بولنے سے کریں طلبہ کو حروف دکھا کر ان کی آواز سنانی ہے اور انہیں خود مو سے ادا کرنے کا موقع بھی دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر حرف سے شروع ہونے والے الفاظ بھی متعارف کرانے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیچر کس طرح کلاس میں طلبہ کو آواز کی مدد سے پڑھا رہی ہیں بے اچھا تو بچے اپنے پچھلے ابتے کون سے خاندان کے روپ سیکھے تھے بے کون سے خاندان کے روپ سیکھے تھے بے آپ بتائیں کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے آپ بتائیں مجھے بچے کیا بنتا ہے ونیا یہ کیا ہے پے پے کی آواز کیا ہے شاباش تو آج ہم ایک نئی فیملی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ فیملی ہے جیم کی فیملی کونسی فیملی ہے جیم کی فیملی جیم کی فیملی کے چار ممبر ہیں جیم چے ہے خے جیم چے خے خے جیم کی آواز ہے جا کیا آواز ہے جا جگ جا جال جا جہاز جا جگ جا جال جا جہاز اب بچے آپ مجھے بتائیں جا سے کیا بنتا ہے جا جامن آپ بتائیں بچے جا جنگل اب آپ بتائیں جا جلیبی شاباش اچھا بچوں میں آپ کے لئے ایک چارٹ لے کے آیا ہوں آئیے دیکھتے ہیں اس پر کیا بنا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے عرب جیم جیم اب میں آپ میں سے کسی ایک کو بلاؤں گا ایک ایک کر کے تو آپ اس میں سے چارٹ میں سے جیم سے شروع ہونے والے حرف کے گر دائرہ لگائیں گے آپ میں سے کون کون آنا چاہے گا بیٹے آپ آئیں جیم سے شروع ہونے والے بڑھ کے گر دائرہ لگائیں یہ کیا ہے جیم سے جگہ ہم جیم کو لکھنا سیکھتے ہیں یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے موریں گے اور پھر ہم اس کو یہاں پر گھومائیں گے اور درمیان میں نکٹہ لگا دیں گے کیسے کریں گے یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے موریں گے اور پھر یہاں سے گھومائیں گے اور درمیان میں نکٹہ لگائیں گے اب آپ مجھے بتائیں گے ہم کیسے کریں گے یہاں سے ہاتھ کے اشارے سے یہاں سے شروع کریں گے ادھر سے موریں گے اور یہاں سے گھومائیں گے گھومان کے درمیان میں کیا کریں گے نکٹہ لگائیں گے چلیں بچے اب آپ اپنی کافیز اوپن کریں گے اور اپنی کافیز پر جیم کو لکھنے کی کوشش کریں گے آپ نے دیکھا کہ ٹیچر نے کس طرح اعادہ کرانے کے بعد نئی آواز متعارف کرائی آئیے ان سے کچھ مزید ٹیکنیکس سیکھتے ہیں اردو حروف تحجی ہم مقدر فیملیز یا پیر کی شکل میں سکھاتے ہیں جیسے کہ علف اور علف مادہ ایک جورہ ہے اس کے بعد بے کی فیملی آتی ہے جس پہ بے پے تے پے اور سے شامل ہیں اس کے بعد جین کی فیملی آتی ہے جس میں جین، چے، ہے اور خے شامل ہیں اس کے بعد دال کی فیملی آتی ہے جس میں دال، دال اور زال شامل ہیں اس کے بعد رے کی فیملی آتی ہے جس میں رے، اڑے، زے اور یہ شامل ہیں اس کے بعد جورے آتے ہیں جیسے کہ سین شین، سوازات، توین زوین، آئین گھائین، پے کاف، کاف کاف جبکہ لام مین نون واؤ ہے اور یہ ان کو ہم الگ لگ سکھاتے ہیں ان آوازوں کو سکھانے کے لیے ان الفاظ پر مشتمل کتابچے میں خود تیار کرتا ہوں یا اس میں طلبہ کو شامل کرتا ہوں اس سے ان کے ذکیرے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے اچھا بچو میں اب جو لفظ بول رہا ہوں آپ نے اس کی آخری آواز پر غور کرنا ہے لفظ ہے بل بل کیا ہے بل بل تو اس کی آخری آواز کیا ہے اس طرح میں ایک اور لفظ بول رہا ہوں وہ لفظ ہے بادل کیا ہے بادل تو اس کی آخری آواز کیا ہے ال کیا ہے ال یہ میں نے بور پر لکھا ہے لام کیا لکھا ہے لام لام اس کی آواز کیا ہے ال کیا ہے ال تو اس سے کون کون سے حرف بنتے ہیں جیسے کہ ال ال لٹو ال لفافا ال اب آپ مجھے بتائیں گے ال سے کیا کیا الفاظ بنتے ہیں لام سے لڑکا ویرے گوڈ اب آپ بتائیں بیٹا لام سے لٹو شاپاش لفظ کے آخری حرف سے آواز کی پہچان کرانا بہت دلچسپ اور اہم تکنیک ہے جس سے آواز کی درست ادائیگی ہوتی ہے حرف رے جس سے کوئی لفظ نہیں بنتا اس کی پہچان کرانا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اچھا بچوں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ پہار کی آخری آواز کیا ہے ر کیا ہے ر اس طرح بھیر کی آخری آواز کیا ہے ر کیا ہے ر رے سے کوئی لفظ نہیں بنتا بلکہ یہ لفظ کے درمیان اور آخر میں آتا ہے کہاں آتا ہے جیسے کہ لڑکا لڑکی جھارو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے اور کون کون سے لفظ بنیں گے جی بیٹا آپ بتاؤ سرک شاباش بیٹا آپ بتاؤ بیر شاباش ایک جیسی آوازوں والے حروف ایک جیسی آواز والے حروف اکثر طلبہ میں کنفیوجن پیدا کرتے ہیں جیسے زال اور زے حے اور حے کاف اور کاف سین اور سواد زواد اور زوے یہ اور یہ اگر انہیں شروع میں نہ سمجھایا گیا تو یہ کنفیوجن مستقل قائم رہتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز اسے کس طرح حل کرتے ہیں ایک جیسی آواز والے حروف ایک ساتھ نہیں سکھایا جانے چاہیے بلکہ ان کو سکھانے کے لیے ان کے درمیان وقف ضرور ہونا چاہیے جیسے کہ ہر حضال سکھانے کے بعد قورن سے ریکہ خاندان نہیں کرانا چاہیے بلکہ سین اور شین سکھایا جانے چاہیے اور اس کے بعد ریکہ خاندان سکھایا جانا چاہیے اس طرح طلبہ نہ صرف حضال اور زے میں فرق کرنا سیکھ جائیں گے بلکہ سین اور سواد کی آوازوں کے درمیان فرق کرنا بھی سیکھ جائیں گے میں ان آوازوں کو سکھانے کے لیے خصوصی طور پر کی ورڈ چارٹ کو لکھ کر کلاس میں لگاتے ہوں اس کی تصاویر بھی بناتی ہوں تاکہ طلبہ اسے متعلق الفاظ کو یاد کر سکے جتنے زیادہ الفاظ ہم طلبہ کو بتائیں گے اتنے ہی جلدی اس کے درمیان میں فرق کرنا سیکھ سکے اتنا آپ بہرائیں گے طلبہ اتنا زیادہ سیکھ بار بار دہرانہ طلبہ کو کسی بھی محارت کو سیکھنے میں مدد ہوئے اس سے ان کے دماغ کے وہ سیلز جو ان کو زبان سیکھنے میں اہم کلٹار ادا کرتے ہیں کہ کنیکشنز مضبوط ہوئے میں ہر مرکبہ انہ روح اور ان سے متعلقہ زدگیرہ الفاظ کو دہراتی ہم تاکہ سے اچھی طرح سمجھ گئے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسادزہ نے ایک جیسی آوازوں کی کنفیوزن دور کرنے کے لیے کتنے آسان طریقے بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ زبان سیکھنے کے لیے تصورات کا بار بار دہرانہ کتنا ضروری ہے جب طلبہ آوازوں کی شناخت کرنے کے قابل ہو جائیں تو ہم انہیں حروف کی مختلف اشکال سکھانا شروع کرتے ہیں حروف جب لفظ بناتے ہیں تو مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں کبھی یہ مکمل شکل میں نظر آتے ہیں تو کبھی یہ آدھی اور کبھی ایک مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسے حرف بے سے بتخ، سیب اور بجلی ان تینوں الفاظ میں بے کی تین مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں آپ کے خیال میں یہ شکلیں کب متعارف کرانی چاہیے ہیں؟ اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں آپس میں گفتگو کریں اور اس کے بعد یہ ویڈیو دوبارہ چلائیں حرف تحجی کی پہچان کے بعد میں طلبہ کو آدھی اشکال کے بارے میں بتاتے ہوں جیسا کہ اس شارٹ میں دکھایا گیا ہے ان اشکال کو سکھانے کے لیے میں ایسے الفاظ کا انتہاب کرتی ہوں جن میں حرف کی یہی شکل نظر آئے جیسا کہ ٹیبل میں دکھایا گیا ہے ہر حرف کی شکل مختلف الفاظ میں ایک ہی نظر آ رہی ہے حرف کی پہچان کے لیے میں طلبہ کو توڑ جوڑ کی مشک کرواتی ہوں لیکن یاد رہے پہلے توڑ کر آتے ہیں اور اس کے بعد جوڑنا سکھاتے ہیں آج ہم الفاظ میں سے حروف کی پہچان کریں گے میں کچھ الفاظ لکھتی ہوں آپ نے بتانا ہے کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں جی کون آئے گا باقی بچوں کا نہیں آتا آتا ہے آتا ہے آپ آئیں بیٹا یہ کیا لکھ رہے ہیں شاہ باش آگے ٹھیک کریں یہ گوڈ شاہ باش اب ہم ان کو ملانے کے لیے کیا کہیں گے درمیان میں جمع کا نشان ڈالیں گے جب طلبہ توڑنا سکھ چاہیں تو ان کو جوڑ کی مشک کروائی جاتی ہے لیکن ان کے لیے الفاظ کا انتہا بہت ضروری ہے ان الفاظ میں حروف کی وہی اشکال ہونے چاہیے جو ان کو پہلے سکھائی جا چکی ہیں اب میں کچھ حروف لکھوں گی ان کو جوڑ کر آپ نے لفظ سنانا ہے اس لئے اپنی کوپیس نکالیں جلدی سے بچھے کوپی نکالیں یہ کیا لکھیں میں نے شاہ باش اب اس سے جو لفظ پنتے ہیں اس کو آپ اپنی کوپی پہ لکھیں جب طلبہ یہ اشکال اچھی طرح پہچان جائیں تو میں ان حروف کا استعمال کرتی ہوں جن کی اشکال مزید بدلتی ہیں جیسے بے کہاندان، سین، آئین، کافتہ جوڑا اور نون شامل ہیں طلبہ کا ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسا کہ ٹیبل میں دکھایا گیا ہے مزید مشک کروانے کے لیے میں نے احبار اور سالہ دے دیتی ہوں جس سے یہ حروف کی مزید شنا کر سکتے ہیں بھاری آوازیں اردو میں کچھ حروف جب دو چشمی ہے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی آواز بھاری کر دیتے ہیں جیسے بے کے ساتھ ہے ملائیں تو اس کی آواز بھا بن جائے گی اسی طرح پے، تے اور تے کے ساتھ ملے گا تو پھا، تھا اور تھا بن جائے گی انہیں بھاری حروف کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیچر کس طرح بھاری حروف مطارف کراتے ہیں کلاس آج ہم ایک نظم پڑھتے ہیں پڑھیں اوکے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو میرے ساتھ ساتھ ایکشنز پرپورم کرنے ہیں جیسے جیسے میں پرپورمنس کروں گی آپ نے بھی ویسے ویسے ہی میرے ساتھ کرنا ہے کھڑے ہو جائیں سارے بچے پانی کی چپ چپ بوندوں کی ٹپ بادل کی گڑ گڑ بجلی کی کڑ کڑ بارش کی تڑ تڑ مینڈک کی تڑ تڑ کوئل کی کوکو گائے کی مو مو مکھی کی بھین بھین جینگر کی ہین ہین چڑیا کی چون چون ہون کی پون پون منے کی ہون ہون ماں کی ہون ہون شاباش بیٹھ جائیں آپ سب دیکھا بچو ہم نے اس نظر میں مقلیف آوازیں سکھی ہیں کیا سکھا ہے مقلیف آوازیں آج ہم یہ سکھیں گے کہ اردو میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بھاری حروف کیا کہتے ہیں بھاری حروف مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ ہے دو چشمی ہے کیا ہے یہ دو چشمی ہے بیٹا آپ بتاؤ کیا ہے یہ دو چشمی ہے یہ دو چشمی ہے جس حروف تحجی کے ساتھ لگتا ہے اس کو بھاری بنا دیتا ہے کیا بنا دیتا ہے بھاری بنا دیتا ہے میں آپ کو اس کی مثال یہ دیکھیں میں آپ کے لئے ایک چارٹ بنا کر لائیوں اس سے میں آپ کو دکھاتی ہوں دو چشمی ہے جی کلاس یہ کیا ہے بے کیا ہے یہ جب ہم بے کے ساتھ دو چشمی ہے ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے بھا کیا بن جاتا ہے بھا اس کی آواز ہو جاتی ہے بھاری پہلے یہ کیا تھا بے اب یہ کیا ہو گیا ہے بھا بھا سے بنتا ہے بھالو بھا سے کیا بنتا ہے بھالو میرے ساتھ دو رائے سب بچے بے بھا بھالو بھالو پھر سے بے بے بھا بھالو بھالو آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتائے گا بھا سے اور کوئی لفظ بنتا ہے بھے جی بچوں آپ بتاؤ بھولا 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 اور کوئی بچہ جی آپ بتائیں بھے بھے شاباش بھا سے بھے بھا سے بھولا بھا سے بھے بھا سے بھولا بھا سے بھولا بھا سے بھولا بھا سے بھولا آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے پے پے کیا ہے یہ پے پے کے ساتھ جب ہم دو چشمی حروف حرف کو ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے پے کیا بن جاتا ہے پے بھاری حروف کی شناکت کے لیے میں طلبہ کو اردو کی کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھول کر بھاری حروف کی شناکت کرنے اور انہیں کوپی میں لکھنے کا کہتی ہوں یا پھر اخبار والی سرگرمی کو دہراتی ہوں ان کے کنسپٹ کو بہتر بنانے کیلئے میں طلبہ کو جوڑ توڑ کی مشک کراتی ہوں طلبہ حروف کی شناکت کی مشک جتنی زیادہ کریں گے وہ اتنا ہی اچھا پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے اگلے اقدامات حروف تحجی کرانا کتنا آسان ہے لیکن اس کے بنیادی تصورات کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو طلبہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں آئیے ان تصورات کو دہراتے ہیں حروف تحجی حروف کے خانان کے طور پر سکھائے جائیں حروف سے متعلقہ الفاظ پر مبنی کتابیں اور کہانیاں طلبہ کے ذخیرہ الفاظ کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں آوازوں کی درست شناخت کے لیے جتنے زیادہ الفاظ سکھائے جائیں طلبہ انہیں اتنی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں حروف کی اشکال سکھاتے ہوئے انہی الفاظ کو استعمال کریں جس میں ان کی متعلقہ شکل نظر آ رہی ہے بھاری حروف سکھاتے ہوئے دیگر حروف کا اعادہ کروائیں جوڑ توڑ کی مشک حروف پہچاننے اور لفظ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ مشک کروائیں جب آپ اپنے سکول جائیں تو کلاس ون اور ٹو کی کتابوں سے حروف کے مطابق الفاظ کی فہرست بنائیں جو آپ دوران تدریس باقاعدہ استعمال کریں اپنے لیسن پلانز میں ان الفاظ کو خصوصی طور پر شامل کریں اس طرح طلبہ ان الفاظ اور ان کے استعمال سے واقف ہو جائیں گے اس فہرست میں ریاضی اور جنرل نالج کی کتابوں سے اہم تصورات کے الفاظ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ طلبہ کی زبان کی مہارت میں اضافے کا سب سے اہم قدم ہے درست الفاظ، تلفز اور ان کا استعمال طلبہ کی زبان کی نشنما میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے سیکھی کی تدریسی سرگرمیوں کو استعمال کریں گے اور اپنے طلبہ کی پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں کو بہتر بنانے میں باقاعدہ کوششیں جاری رکھیں گے شکریہ شکریہ